ابھی ہمارے ایک بہت ہی محترم ساتھی نے یہاں پہ کہا کہ کم از کم غوری مزائل کا رخ ہی اسرائیل کی طرف کر دو بھائی اس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غوری مزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کرنے کی کوشش کی تھی ایک آدمی نے اس کا نام تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور یہ جو بات میں آپ تو بتانے لگا ہوں یہ خود مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بتائی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈاک صاحب یہ پرویز مشرف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کا آپ تو ہمارے قومی ہیرو ہیں تو انہوں نے اس کو ایک بہت ناقابل بیان قسم کی گالی دی اور کہا کہ میں نے جب غوری مزائل کی رینج جو ہے وہ پانچ ہزار کلومیٹر کرنے کی کوشش شروع کی اور پروجیکٹ کے لیے جب میں نے ان سے فنڈز مانگے تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تم اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو تو ہمارا تو دشمن انڈیا ہے تو یہ پندرہ سو یا زیادہ زیادہ دو زار کلومیٹر سے آگے تم نہیں جا سکتے تو حضور بات تو کرنا بڑا آسان ہے کہ غوری مزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کر دو لیکن جس نے کرنے کی کوشش کی اس کو تو آپ نے عبرت کی مثال بنا دیا یہ بات میں اس لئے کر رہا ہوں یہاں پہ کہ اس وقت بھی مولانا فضل ریمان صاحب اور سراج علق صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو اوپر اوپر سے تو مضمت کر رہے ہیں اسرائیلی بمباری کی لیکن اندر سے ان کا دل جو ہے وہ کہیں اور ہے میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا دسمبر کا مہینہ ہے اور دسمبر کا مہینہ اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ دسمبر انیس سو اکتیس میں شائر مشرق علامہ اقبال نے مسجد اقصہ کا دورہ کیا مفتی آزم فلسطین مفتی امین الحسین کی دعوت پر انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تھا مسجد اقصہ میں اور پھر بار بار وہ ایک ہی بات کہتے رہے اپنے ساتھیوں کو مسلم لیگ کے ساتھیوں کو بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ کبھی امریکہ اور برطانیہ پہ اعتماد نہ کرنا اور خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے اور یہ بات آج صحیح سچ ثابت ہو رہی ہے اس وقت میں کسی عرب بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن تم نہیں کر رہے ہم بہت سے عرب بادشاہوں کے نام لے سکتے ہیں جو صرف زبانی بیانات تو جاری کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر انہوں نے کوئی مدد نہیں کی فلسطینیوں کی ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے اب آپ یہاں پہ اتنا بڑا آپ نے اجتماع کیا ہے یہاں پہ آپ اچھی اچھی تقریریں ہوں گی قراردادیں منظور ہوں گی لیکن آج پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل ٹو سٹیٹ سلوشن ہے دو ریاستی فارمولا تو یہ پاکستان کی کون سی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ دو ریاستی سلوشن جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے اور کیا یہ ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب جنہوں نے ٹو سٹیٹ سلوشن کی بات سب سے پہلے کی مطلب پتہ ہے آپ کو ٹو سٹیٹ سلوشن کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ٹو سٹیٹ سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں اور یہ جو غزہ اور دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے اس طرف جو فلسطین ہیں یہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کر دیں تو یہ ٹو سٹیٹ سلوشن ہے اب میں اس ٹو سٹیٹ سلوشن کو کیوں مصرد کرتا ہوں میں اس کے کیوں خلاف ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ نے انیس سو اٹالیس میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو اس ٹو سٹیٹ سلوشن کو انہوں نے مصرد کر دیا ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو انہوں نے انکار کر دیا اور قائد اعظم نے خط لکھا امریکی صدر ٹرو مین کو اور اس خط میں یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے آپ اس کی سپورٹ بن کر دیں تو لہٰذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت ٹو سٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حد حل ٹو سٹیٹ سلوشن ہے تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور پورے کا پورا فلسطین آزاد ہونا چاہیے اب کہا جائے گا کہ یہ تو آپ اقوام مُدھدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی خلابرزی کر رہے ہیں تو اقوام مُدھدہ کی قرارداد تو کشمیر کے بارے میں بھی ہے تو پھر آپ کو جو کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے آپ کشمیر پہ قرارداد کا احترام نہیں کرتے ہم اسرائیل اور فلسطین پہ قوام مخدق کی قراردار کا احترام نہیں کرتے اور یہ اعلان کرنا چاہ رہے ہیں جی میں اجازت دینے سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں قائدی اعظم کے حوالے سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہے کہ یہ تو سنی سنائی بات ہے یہ سنی سنائی بات میں نہیں کر رہا یہ مولانا زائد الراشدی صاحب کی کتاب ہے مسوح فلسطین پہ اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں اور یہ بھی اس میں ایک پورا چپٹر ہے کہ جو ٹو سٹیٹ سلوشن ہے یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے نگران وزیراعظم ٹو سٹیٹ سلوشن کو تسلیم کر سکتا ہے ہم نہیں کرتے اور ہمیں کچھ ہی دیر میں چند سیکنڈ کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک پر آپ کے اس اجتماع سے خطاب کریں گے اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں تمام یہاں پہ جو موجود علماء کرام اور لیڈرشپ ہے اور آپ کی طرف سے ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ایک چٹان کی طرح اسرائیل کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسماعیل حانیہ صاحب جو ہے وہ یقیناً بہت سے جو مسلم ممالک ہیں ان کی جو حکومتیں ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتی لیکن تمام مسلم ممالک کے عوام جو ہیں وہ اسماعیل حانیہ کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری حکومتیں آپ کے ساتھ ہونا ہو لیکن ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور اب کچھ ہی دیر میں اسماعیل حانیہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے جلوہ فروز ہوں گے بہت بہت شکریہ اسماعیل حانیہ صاحب انشاءاللہ پانچ منٹ کے اندر اندر آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے ان سے قبل میں فخر جمعیت درویش جمعیت حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں جناب حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر غزہ کے ساتھ تیرا میرا رشتہ کیا یا رہا اللہ نحمد رہو نسلی علی رسول کریم ہم آباد زومہِ ملت حکابرینِ امت سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایک دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں تقریر اور امتویل گفتگو کی کوئی گنجاش نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نام نہات انسانی حقوق کے منتظمین سے جو کہیں کسی علاقے میں کوئی بچہ یا کوئی خاتون یا کوئی بے گناہ مارا جاتا ہے تو وہ آسمان سر پہ اٹھاتے ہیں آج فلسطین کے مسئلے پر غزہ کے مسئلے پر بیت المقدس کے مسئلے پر جہاں ہزاروں بچے شہید ہوئے جہاں ہزاروں مائے بہنے بیوا ہوئی جہاں بوڑھے قتل ہو رہا ہے مسلسل ان کے بارے میں کہیں سے بھی آواز نہیں اٹھ رہی ہے 치یں کا موڑا لائے موڑا لائپیkelijk